اسلام علیکم نمستے سسریع کال امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے دوستو جہاں رہیں خوش رہیں ماباپ کا خیال کریں کیونکہ ماباپ ہے تو سبھی گوزی دوستو آج کے ہماری ویڈیو ہے ایس جے شنکر ان آپ کی عدالت آگے ہندی میں ہے رجت شرما ڈاکٹر جیشنکر پورے دنیا کے اخباروں میں نیو آپ ٹائنز جیسے اخباروں میں واشنٹن پوسٹ میں چھپتا ہے کہ بھارت میں مائنورٹیز پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں آپ کے فیورٹ راہل گانڈی بھی جب باہر جاتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ یہاں تو جینا مشکل ہے مسلمانوں کا لیکن کوئی جواب نہیں آتا پہلے آپ سوچئے دیش کے اندر جو مسنفرمیشن دیتے ہیں ان کے بارے میں کیا کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جو یہاں کا مسنفرمیشن اور بھار کا مسنفرمیشن یہ دونوں کنیکٹ ہوتے ہیں کبھی کبھی کنیکشن تھوڑا لوس ہو جاتا نا تو لوگ بھار جا کے اس کو پرسنلی کنیکٹ کرتے ہیں جور سورس جیسے آدمی کہتے ہیں کہ بھارت میں جو مسلمان ہیں ان کی ناغرکتہ چھن لی جائے کی سیٹیزنشپ چھن لی جائے اس طرح کا پرچار ہے رجل جی انہوں نے کانفرنس میں یورپ میں کہا ملینز آپ یہ سنکھیا دیکھئے ملین مانے دس لاکھ ملینز ملینز آب مسلمز ویل لوس در سیٹیزنشپ تو یہ ان کا کہنا تھا ریکارڈ پہ ہے میں خالی ان کی بات نہیں کرتا ایسے بہت لوگ ہیں براک اوباما نے سوال پوچھا جب آپ لوگ یو ایس میں تھے انہوں نے پبلک میں کچھ ٹپنی کی یہ لیفٹ لیبرل دنیا جو ہے یہ موڈی سرکار کی سفلتہ کو برداشت نہیں کر پا رہی ان کو لگتا ہے کہ جو ان کے جو گنے چونے دوست جو ہیں جب ان کو پولیٹیکل سیکسس نہیں ملتا تو ان کے سپورٹ میں ان کو کچھ کہنا چاہی وہ تو کہتے ہیں کہ یہ ہندو راشت بنانا چاہتے ہیں نریند موڈی ہندو نیشنلسٹ ہیں نریند موڈی نیشنلسٹ تو ہیں یہ تو صاف دکھائی دیتا ہے پر میں ان کو کہتا ہوں کہ دیکھیں جب آپ شپت لیتے ہیں آپ کس پہ شپت لیتے ہیں آپ بائبل پہ ہاتھ ڈالتے ہیں نا نہیں ڈالتے ہیں ہمارے اوپر یہ آروپ لگانا بہت آسان ہے برٹن کے پرائم منسٹر رشی سنک وہ کہتے ہیں مجھے گرب ہے کہ میں ایک ہندو ہوں وہ پوجا بھی کرتے ہیں رکشہ مندل بھی مناتے ہیں دیوالی بھی مناتے ہیں یہاں آئے تو مندل بھی بگئے ان کے بارے میں تو کوئی کچھ نہیں کہتا یہ قسم سے پولیٹیکل اٹاک یہ پولیٹیکل اٹاک ہے آپ کوئی بھی یہ جو ویسٹرن نیوز پیپر دیکھیں گے نا کہیں گے ہندو نیشنلسٹ موڈی گارمنٹ تو آپ اپنے بارے میں کیوں نہیں کہتے ہیں اب کہیے کہ کرسٹین ڈیموکرائٹ جو بھی ہے یا کرسٹین جو بھی پارٹی اور اس کا مقابلہ ایک قسم سے ہوگا جب ہم دکھائیں گے بھارت میں کہ بھارت کی پبلک جو ہے سرکار پہ وشواس کرتی ہے اور ہمارے یہاں سرکار نے کیا نہیں کیا کہ لوگوں کو اناج دی لون دیے فینانشل پیسے لوگوں کے بینک اگر میں پیسے ڈالے آواز یو جنا کے تحت گھر دیے لوگوں کو ہیلت ایکسس دیا یہ جن ناروگیا یوجنا آیوشمان بھارت میں لوگوں کو پینشن دی کسانوں کو فرٹیلائزر اور بیجوں کے لیے جو سمان نیدی میں پیسے دی آپ مجھے بتائیے کہ یہاں کیا بہدباب تھا اس پر ایسا کیا سیچویشن تھا جو کوئی کہہ سکتا کہ بھائی میرا نام فلانہ یہ ہے اس کے قارن مجھے نہیں ملا ایسا نہیں تھا اس کی چرچہ یہ وکسد دنیا میں ہوتی نہیں اور مجھے بلکل بشواس ہے کہ بھارت کی جنتہ جو ہے اس کو پہچھا انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر مودی جی نیشنلسٹ ہیں مودی جی نیشنلسٹ ہیں مودی جی نیشنلسٹ ہیں اچھا زائر سی بات ہے کہ آپ کو اپنے کنٹری سے اپنے دھرم سے محبت ہونی چاہیے اور جو شخص محبت رکھتا ہے جو شخص محبت کرتا ہے وہی شخص اس کنٹری کو اس دیش کی بھلائی چاہے گا اس دیش کو آگے لے جانے کی سوچے گا اور پروپیگنڈا ہوتا ہے پوری دنیا میں ہوتا ہے ہر جگہ ہوتا ہے اور مودی جی کے معاملے میں میں بتاؤں کہ بہت زیادہ پروپیگنڈا ہے پاکستان میں بھی بلکہ تھا لیکن وہ تو سوشل میڈیا ہے جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آگئی کہ انہیں تو ہمارے یہاں لوگوں کی پروائی نہیں ہیں اور ایک بہت بڑی نیوز جو پاکستان میں چلتی تھی کسی زمانے میں اب اگر وہ یہ نیوز چلائیں گے بھی صحیح تو میں سمجھوں گا میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو پتا ہے کہ یہ نیوز میں دم نہیں ہے کیونکہ پاکستان کا بہت بڑی عوام اس چیز کو جان چکی ہے کہ مودی جی اپنے کنٹری کو کہاں لے کے جا رہے ہیں کہاں لے کے جا چکے ہیں اور کہاں تک لے کے جانا ہے میں اکثر ویڈیوز میں بہت ساری ایسی ویڈیوز ہیں جس میں بھی ریکشن تو نہیں دیتا کافی لمبی ویڈیوز بھی ہوتی ہیں اس میں باقاعدہ وہاں کے مسلمانوں کے انٹریویو کافی آ رہے ہیں آج کل جس میں وہ باقاعدہ خوش ہیں کشمیر کے لوگ تک خوش ہیں تو پھر یہاں کے جو لوگ ہیں انڈیا کے دہلی کے اور یوپی کے یہاں کے جو مسلم ہیں یہ خوش کیوں نہیں ہوں گے ظاہر سی بات ہے جب وہاں دیکھیں ہر کسی کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہمارے اوپر مسلمان گورنمنٹ کر رہا ہے یا ہندو گورنمنٹ کر رہا ہے یا سکھ گورنمنٹ کر رہا ہے سب سے مین چیز یہ ہے جنتہ کے لیے کہ ہمارے آنے والے بچوں کا مستقبل سیف ہے کیا ہمیں چیزیں صحیح مل رہی ہیں سستی مل رہی ہیں کیا ہماری لائف اسٹائل جو ہے پہلے سے زیادہ بہتر ہوتا جا رہا ہے یا نیچے جاتا جا رہا ہے کیا ہمیں آزادی ہے اپنے دھرم پہ عمل کرنے کی کیا ہمارے بچے یہاں پہ خوش ہیں اچھی تعلیم مل رہی ہے انہیں اچھی صحت مل رہی ہے پینے کا اچھا پانی مل رہا ہے بجلی مل رہی ہے سستی مل رہی ہے لوگ صرف یہ دیکھتے ہیں اب وہ آگے میں آپ کو ایک بات مزے کی بتاؤں ایک شخص سو قتل کر چکا ہو سو قتل اس کے بعد اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور اس کے بعد وہ کسی حکومت کسی گورنمنٹ کا کرتا دھرتا بن جاتا ہے مثال دے رہا ہوں یہ جبکہ یہ سچ نہیں ہے مثال کسی کے اوپر بھی نہیں رکھی جا سکتی لیکن میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر ایسا بھی ہو اور وہ سو لوگوں کے قتل کرنے والا بھی اگر اس وقت کوئی اچھی گورنمنٹ چلا رہا ہے تو لوگ اس کو پوجھیں گے لوگ اس کے پیروں کو چومیں گے کیوں؟ کیونکہ وہ ان کے بچوں کے مستقبل کا سوچ رہا ہے وہ ان کے بچوں کے مستقبل کو بہتر بنانا چاہ رہا ہے ہر شخص اس کا ساتھ دے گا ہر شخص اس کو سپورٹ کرے گا یہ کہنے کی باتیں ہیں کہ وہ ہندو ہیں وہ نیشنلسٹ ہیں وہ یہ ہیں وہ وہ ہیں ہمارے ہاں پہ بہت یہ چیزیں وائرل ہوئی تھیں بہت ہوئی تھیں اور بہت سارے لوگوں نے اس پہ باتیں کی تھی کہ اب مسلمانوں کی خیر نہیں ہے انڈیا میں اب مسلمانوں کا جینا دو بر ہو جائے گا اب مسلمانوں کی زندگی تنگ ہو جائے گی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر چند ہزار مسلم ہوتے انڈیا میں اور وہ شاید غلط نیچر کے ہوتے یا غلط کام کر رہے ہوتے تو شاید انہیں طاقت کے ذریعے سے دبا دیا جاتا لیکن پینتیس چونتیس پینتیس کروڑ لوگ ہیں ملک کا ایک بہت بڑا حصہ ہے آپ ان کے ساتھ نائنصافی کر ہی نہیں سکتے آپ ان کے ساتھ مطلب اگر چھوٹی سی تعداد میں بھی ہوتے اور نیگٹیو ہوتے یا غلط کام کر رہے ہوتے تو طاقت کے ذریعے سے گورنمنٹ کا حق بنتا ہے کہ ان کو دبا دے لیکن وہاں کی چونتیس کروڑ لوگ غلط نہیں ہو سکتے اتنی بڑی تعداد میں جب لوگ وہاں موجود ہوتے اس کا مطلب ہے ان کا گھر ہے اسسسدی نویسی کے کافی انٹرویوز دیکھیں وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں جو بھی ہے لیکن یہ ہی ہمارا دیش ہے ہم نے اسی میں ہی رہنا ہے اسی میں ہی مرنا ہے ہمارے باپ دادوں کی کپریں یہاں پر ہیں ہمارے ذہنوں میں یہ نہیں ہے یا ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی الگ دیش ہو یا کوئی پاکستان زیادہ بہتر ہے وہ کہتا ہے انڈیا ہی ہمارے لئے سب سے بہتر ہے انڈیا ہی میں ہم نے مرنا ہے انڈیا ہی کا ہم کھاتے ہیں انڈیا ہی کا پیتے ہیں لیکن اگر کہیں پہ کوئی انیس بیس ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ چونتیس کروڑ لوگوں کے لئے یہ بہت بڑی مصیبت ہو جاتی اور ملک میں امن نہیں ہوتا جگہ 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 مسلم ہے جگہ جگہ لوگ رہتے ہیں وہ بہت زیادہ فساد مچا سکتے تھے بہت زیادہ دنگے ہو سکتے تھے ایک دن ایسا نہیں گزرتا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی قتل و غارت نہیں ہوتا مطلب کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فساد نہیں ہوتا اگر اگر مسلمانوں کو ان کے حق نہیں دیے جاتے اور واقعی یہ سچ ہوتا چونکہ چونتیس کروڑ لوگوں کو بیلنس کرنا اور ان کے ساتھ غلط کر کے ان کو چپ رکھنا اور ملک کو بیلنس طریقے سے چلانا جی ٹونٹی جیسے ایونٹ ہو ہی نہیں سکتے تھے انڈیا میں سب والی پیدا نہیں ہوتا اگر چونتیس کروڑ لوگ خوش نہیں ہوتے اور مطمئن نہیں ہوتے اور حکومت کا سپورٹ نہیں کرتے یہ بہت بڑا ثبوت ہے اگر سوچا جائے تھنڈے دماغ سے دوبارہ کسی اور ویڈے کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اللہ حافظ